اسرائیل پر اس وقت حماس اور حزباللہ دونوں مل کر حملہ کر رہے ہیں وہ بھی خوفناک حملہ لیکن اسرائیل کے پردان منتری صاف کہہ چکے ہیں کہ حماس کے ایک ایک لڑاکے کو چن چن کر مار دیا جائے گا ہر کسی کا خاتمہ ہو جائے گا دوسری طرف عرب لیگ کے 22 مسلم دیشوں نے اب اسرائیل کو خونی دھمتی دینا کچھ اس طرح سے شروع کر دیا ہے 22 مسلم دیشوں سے جنگ کو تیار اسرائیل حماس نے اسرائیل پر 40 سال کا سب سے بڑا حملہ تو کر دیا لیکن اب جس طرح سے اسرائیل کے سر پر حماس کو مارنے کا خون سوار ہوا ہے اس نے پورے مسلم ورلڈ میں حلکم پچا دیا ہے اسرائیل کے لڑاکو ایمانوں نے غازہ پٹی اور ویس بینک کے علاقوں کو قبرستان بنا ڈالا ہے آنگڑوں کے مطابق اسرائیلی سینہ نے چھے دنوں میں ہی غازہ پٹی میں تین ہزار لوگوں کو مار ڈالا ہے جس میں دو ہزار سے زیادہ تو حماس کے لڑاکے ہیں جبکہ غازہ پٹی میں چھے ہزار کے قریب لوگ بری طرح سے گھائل ہوئے ہیں اسرائیل کے بھیانک حملوں کی تصویریں دیکھنے کے بعد سے لیبنان، ایران اور سیریا یہ تین دیش تو اسرائیل سے خونی بدلہ لینے پر اتارو ہو چکے ہیں اب خبر آ رہی ہے مسلموں کے 22 دیشوں نے اسرائیل کی سرکار کو صاف چتابنی دے دی ہے کہ غازہ پٹی اور ویس بینک میں اگر اسرائیل نے توفانی بمباری نہیں روکی تو پھر مسلموں کے 22 دیش اسرائیل کے خلاف کچھ ایسا کریں گے جس کی تباہی اور بربادی دیکھ کر پوری دنیا کی روک آپ جائے گی نہ تو پھر اسرائیل کو امریکہ بچا پائے گا اور نہ ہی بٹین اور جرمنی ہم آپ کو 22 مسلم دیشوں سے اسرائیل کی ہو سکنے والی جنگ کے بارے میں پوری ڈیٹیل آگے بتائیں گے قبر کی بکنگ کرالو حماس لیکن ادھر اسرائیل کی پردان منتری بینیمین نتنیاہو نے حماس اور حزباللہ کے خلاف ایسی خونی تیاری کر لی ہے جس کی مثال دنیا میں اس سے پہلے کبھی نہیں ملی ہے نتنیاہو نے ٹی بی پر آ کر جو بیان دیا ہے اس نے حماس اور حزباللہ کے خوش اڑا دیئے ہیں پردان منتری بینیمین نتنیاہو نے حماس کو مردہ بنانے والا چیلنج دے دیا ہے نتنیاہو نے حماس سے کہا ہے کہ ہم حماس کو غازہ سے نہیں دھرتی سے ہی مٹا دیں گے نتنیاہو نے یہ بھی کہا کہ حماس کے سارے آتنکی اسرائیل کی نظر میں مردہ ہو چکے ہیں یعنی حماس کے زندہ کمانڈر اور لڑاکیں اسرائیل نے مرے ہوئے مان لیے ہیں کیونکہ آنے والے دنوں میں حماس کے سب ہی لڑاکوں کو اسرائیل کی سینہ مار ڈالے گی اسی لیے نتنیاہو حماس کے زندہ کمانڈر اور لڑاکوں کو مردہ کہہ رہے ہیں گلوبل فائر پاور کی ریپورٹ کے مطابق لیبنان حماس اور حزباللہ کے پاس دو لاکھ پچپن ہزار چھ سو پینسٹھ لڑاکیں ہیں جنہیں نتنیاہو مردہ بتا رہے ہیں یعنی اسرائیل سب ہی دو لاکھ پچپن ہزار چار سو پینسٹھ لبنان حماس اور حزباللہ کے لڑاکوں کوب مار ڈالے گا اسرائیل نے ایک طرح سے حماس سے کہہ دیا ہے کہ اس دھرتی پر حماس کے لڑاکیں کہیں بھی بھاگ جائیں یا چھپ جائیں اسرائیل انہیں مار کر ہی دم لے گا اور حماس کے لڑاکیں اور کمانڈر اپنی قبر مرنے سے پہلے ہی بک کر آ لیں حماس اور حزباللہ کے پاس پہنچے گپ ہتھیار چھے دنوں سے حماس کے لڑاکوں نے لگ بک آٹھ ہزار سے زیادہ راکٹ اسرائیل کے علاقوں پر داگے ہیں جبکہ تین ہزار سے زیادہ حماس کے چرمپنتیوں نے اسرائیل کے شہروں میں خونی غدر مچایا ہے ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ حماس نے ایران سیریا اور لبنان کے اشاروں پر کیسے حزباللہ آتنکیوں کی مدد سے دکشنی اتری اور مدھے اسرائیل میں موت کا تانڈب مچایا ہے کیسے گھروں میں بھوس کر گاڑیوں میں ویٹھے لوگوں کو دوڑا دوڑا کر حماس کے لڑاکوں نے گولیوں سے بھون ڈالا ہے دعوے کے مطابق حماس نے اسرائیل کی 20 لوکیشن پر بھیانہ خون خرابہ کیا ہے اسرائیل کی 20 لوکیشن پر قریب 1000 سے زیادہ لوگوں کی حتیہ حماس نے کی ہے جن جگہوں پر حماس نے سب سے زیادہ لوگوں کو نشانہ بنایا ان میں کبچ، بیری، ازدروٹ، کفار، اججہ، نیر، اوج اور نووہ فیسٹیول شامل ہیں ان جگہوں پر حماس کے شروعاتی حملوں میں ہی 600 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی تھی نیو یورک ٹائمز کے مطابق اکیلے کبچ میں حملے سے پہلے قریب 300-400 لوگ تھے حملے کے بعد یہاں مشکل سے 200 لوگ بچے ہیں دعوے کیا جا رہا ہے کہ کبچ میں رہنے والے 50 فیسٹی اسرائیلی ناغرے حماس کے حملے کے بعد سے لاپتا ہیں یا مارے گئے ہیں حالکہ اسرائیلی سینہ یعنی آئی ڈی ایف نے حماس کے حملے کے بعد سے غازہ پٹی اور ویسٹ بینک میں خونی بدلے لینا شروع کر دی ہیں غازہ پٹی اور ویسٹ بینک سے حماس اور فلسطین کے ناغریکوں کی جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں اس نے دنیا کے ہوش اڑا دی ہیں اسرائیل سے 62 کلومیٹر دور غازہ پٹی میں کئی علاقے قبرستان بن چکے ہیں وہیں اسرائیل سے 166.3 کلومیٹر دور ویسٹ بینک میں اسرائیل کے ہوای حملوں نے ہاہاکار مچا دیا ہے کہ nach не Configow کی طرفério پٹی Berlin después ہی چíciaد کردے ہیں ہمس ہے اس academy اور這 momentan اس اس کے پٹی десяٹ�лет پ zusammen ہمس� ہے اور ہمس اگرد necessaire twenty Rule جیالی اس اس کے پٹی ہمسmayıohl ح Ring ہمس کا موجود ہوگا 22 مسلم دیشوں سے جنگ کو تیار اسرائیل اسرائیل کے پردھان منتری بنجامین نیتن یاہو نے ورشت وپکشی نیتا بینی گینٹس کے ساتھ مل کر ایک وار کیبینٹ بنایا ہے اور اس کا مقصد ہے اسرائیل کے یود کو حماس کے خلاف اور دھار دینا اسرائیل کے اس یود سرکار میں کل پانچ لوگ شامل ہیں اور اس کا مقصد ہے حماس کے علاوہ حضباللہ کے خلاف بھی یود کو لڑنا اور جیتنا لیکن ادھر مصر میں 22 مسلم دیشوں نے اسرائیل کے خلاف مرچہ کھول دیا ہے حماس اور اسرائیل میں جاری جنگ کو روکنے کے لیے عرب دیشوں کے بیچ لگاتار بیٹھوں کا دور جاری ہے 22 دیشوں کے سنگٹن عرب لیگ نے مصر کے کائروں میں ایک آپات کالین منتری ستریہ بیٹھک کی جس میں کہا گیا کہ غازہ پٹی میں اسرائیل نے جس طرح سے سپلائی چین کو بند کر دیا ہے اسے غازہ، فلسطین اور حماس کے گھائل لوگوں کو اوکسیجن نہیں مل پا رہی ہے جسے برداشت نہیں کیا جائے گا 22 مسلم دیشوں نے تیہ کیا ہے کہ اگر اسرائیل اپنے حملے نہیں روکتا ہے تو پھر 22 دیشوں کے سنگٹن سے بنی عرب لیگ بہت بڑا فیصلہ لے گی اس وقت اسرائیل تین مورچوں پر ایک ساتھ مقابلہ کر رہا ہے اسرائیل کو دکشنی، اتری سیماوں اور سمندر سے سٹے علاقوں سے بھیانک حملوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ دکشن میں غازہ پٹی سے حماس لگاتار حملہ کر رہا ہے جبکہ حماس کے سمرتن میں لیبنان کا حزباللہ بھی اتری سیما سے مسائلیں اور راکٹ داگ رہا ہے اس کے علاوہ سمندر سے سٹے علاقوں سے اسرائیلی شہروں میں اٹاک کیا جا رہا ہے کل ملا کر اب اسرائیل کے پاس یہی راستہ بچتا ہے کہ وہ حماس اور حزباللہ کے ساتھ ساتھ خود کو 22 مسلم دیشوں سے جنگ کے لیے خود کو تیار کر لے کیونکہ اگلے تین دن میں غازہ پٹی اور ویسٹ بینک میں بھیانک خون خرابہ ہونے جا رہا ہے